پردیش آدھیکش ستیش پونیا کا تین سال کا کاریکال پورا ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اگلے سال راجستہان اور دوہزار چوبیس کو لوگ سبھات چنا ہونے ہیں ایسے میں پارٹی انہیں اس پت پر رکھے گی یا فر نہیں اس پر اسمنجہ سبھر قرار ہے پونیا کے تین سال کے کاریکال پر اگر نظر ڈالی جاتی ہے تو جون دوہزار انیس میں بی جے پی کے تتکالین پردیش آدھیکش مدلال سینی کے ندھن کے بعد بی جے پی کینجرین نیتراتو نے چودہ ستمبر کو پونیا کی نیوکت کی تھی اس کے بعد ستائیس دیسمبر دوہزار انیس میں ستیش پونیا پارٹی پردیش آدھیکش پت پر ویدھیوت نرواچیت بھی ہو گئے اب تین سال کا کاریکال پورا ہو چکا ہے ایسے میں پارٹی ان کے کام کا آنکلن کر رہی ہے جس کے آدھار پر ہی انہیں رکھنے یا پھر ہٹانے پر فیصلہ ہوگا آپ کوئی بھی بتا دیں کہ پونیا کی پردیش آدھیکش رہتے راجستان میں آٹھ سیٹوں پر اپچھنا ہوئے اس میں سے چھ سیٹوں پر ستار اوڑھ کانگریس پارٹی جیتی جبکہ بھاجپا کے کھاتے میں صرف ایک سیٹ پر رالوپا نے جیت درس کی ہے یہ نہیں نکائیوں کی بات کریں تو نکائی اور پنچائی چناؤں میں بھی پارٹی کو ہار کا سامنا ہی کرنا پڑا ایسے میں ان کے کاریکال میں ہوئے اپچناو میں پارٹی بہتر پردیشن نہیں کروائی پونیا کے تین سال کے کاریکال کی اگر بات کی جاتی ہے تو سب سے بڑا پردیشن جن آکروش یاترہ کو مانا جا رہا ہے دسمبر میں شروع ہی سے جن آکروش یاترہ کے ذریعے جنتہ کا من ٹٹولا جا رہا ہے لاکھوں شکایتیں پارٹی کو مل چکی ہیں اور کافی حد تک رہتھیاترہ سبھی دو سوی دھنزبہ سیچو پر پہنچنے کا دعویٰ بھی کر رہی ہے